ہیلو نمسکار میرے نام ہے اپنے شراب سوی کا ہمارے چینل پر دوستو سواگت ہے فقر زمان فقر پاکستان نے آج لاوزباب بلے بازی کی ہے ایک سو اسی رن کی نابات پاری کے لیے گزب کی اننگز مطلب اعتحاسی کی اننگز ایسی اننگز کی بابا رازم نے خود بول دیا کہ میں نے اپنی لائف میں فقر زمان کے بلے سے اتنی اچھی اننگز نہیں دیکھی ہے یہ خود بابا رازم کا کہنا ہے میں اس کے بعد انہوں نے کہا تھا جم کے تاریف کی ہے بابا رازم نے اور بابا رازم نے جم کے تاریف کی ہے تو بدلے میں فقر زمان نے بھی اپنے کپتان کی تاریف کی ہے فقر زمان نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ رزوان اور بابر یہ دونوں ایسے بلے باز ہیں جب آپ ان کے ساتھ بلے باز ہی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جراسہ بھی پریشر فلی نہیں ہونے دیتا ہے یہ بولتا ہے کھل کے کھیل تو بعد ماں کی میں سنبھال لوں گا اور کیا چاہیے رزوان اور بابر دونوں ایسے ہیں دونوں ایک دم بیٹنگ کو اتنا ہی جیادہ ایزی بنا دیتے ہیں جتنا فقر زمان سپینڈروں کی گھن پر آگے بڑھ کے لمدے چھکے لگاتے ہیں یا تیز گھنڈباز ہو میچل سٹاک جیسے گھنڈباز ہو جس ایجی سے انہوں نے چھکے لگاتے ہیں ٹھیک ویسا ہی فیل کرتے ہیں بابر اور رزوان کے ساتھ بلے باجی کرنے کے دوران آج جس طریقے سے فقر زمان نے ایننگز کھلی ہے one of the finest ایننگز in 2023 آپ کو بتا دے کہ فقر زمان نے 180 رن بنائے 337 رن کا بڑا ٹارگٹ تھا شروعات کچھ ٹھیک نہیں رہی اردشت کے ساجے داری ہوئی لیکن جلدی ہی فقر زمان آؤٹ ہو گئے اس کے بعد سنکٹ پہ تھی ٹیم کیونکہ نیٹ رن ریڈ جو ریکوائیڈ رن ریڈ جو تھا وہ 8 پلس چھو رہا تھا ایسے میں بابر آزم کے ساتھ فقر زمان نے شت کے ساجے داری کی شت کے ساجے داری کی تو بابر آزم نے 65 رن بنائے اور فقر زمان نے اس دوران 83 گندوں پر 14 چوکے اور دو چھکوں کی مدد سے جو انہوں نے اپنا شتک پورا کیا دسویں شتک پورا کیا اور اسی دوران جو انہوں نے اپنے ونڈے کریئر کا بھی 3000 رن پورا کیا سب سے تیج 3000 رن بنانے والے پاکستانی بلے باز بنے خود بابر آزم کے بھی ریکوارڈ کو انہوں نے توڑ دیا جو بابر آزم نے صرف 68 پاریوں میں بنایا تھا اس کے بعد بھی نہیں رکھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ گیم ابھی فینش نہیں ہوا ہے ہم آئے ہیں چھکے مارے ہیں شتک لگایا ہیں تو میچ فینش کر کے جائیں گے اور فقر زمان نے آج وہ ہی کیا میچ فینش کر کے گئے اور 150 پلس اسکور کرنے والے بلے باز بھی بنے چار مرتبہ انہوں نے یہ کام کیا ہے 210 ساؤت افریقہ کے خلاف 193 اور آج جو ہے انہوں نے جو ہے 180 رنگ کی پاری کھیلی ایک اور جیم بامبی کے خلاف جو ہے انہوں نے 150 پلس اننگز کھیلی ہوئی تھی تو کل ملا کے آج فقر زمان کی جو ہے رات رہی ہے مطلب رمضان کے بعد عید کے بعد جو ہے فقر زمان کا بلہ جم کر بول رہا ہے جو لوگ ان کو ٹیم سے باہر کرنے کے لیے بول لے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بھئی شرجل خان کو اندر لاؤ جو کراچی میڈیا مافیا رو رہے تھے ان کے انکلوڈ ہونے پہ وہ آج جو ہے نا برنول لگا کے آرام سے سو رہے ہو ہوں گے بہرحال پانچ میچوں کی ونڈے سریز ہے اور پانچ میچوں کی ونڈے سریز میں اس سمیں پاکستان دو شن سے آگے ہے تین مقابلہ اور جیتیں گے تو بن جائیں گے دنیا کی نمبر ون ٹیم اس سب ویڈیو میں بس اتنا ہی دھنیواد